بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی kindness and forgiveness کے بارے میں پڑھ رہے ہیں پچھلے لیسن میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح آپ نے ایک بڑی خاتون کے ساتھ اس نے صلوق کیا جو آپ کے اوپر پورا کرکٹ چینکتی تھی آج ہم ایک اور واقعہ پڑھیں گے and on another occasion حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was on a journey and he chose to take rest under the shade of small tree ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سفر میں تھے اور آپ نے پسند کیا کہ آپ ایک چھوٹے سے درخت کے سائے تلے آرام کریں occasion, mocha, journey chose, چنہ اور shade, سایا پیارے بچوں زندگی بھی ایک جرنی ہے life is a journey, not a destination ہماری منزل نہیں ہے ہم پیدا ہوتے ہیں پڑھتے لکھتے ہیں degree حاصل کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں بوڑے ہوتے ہیں اور قبر جو ہے وہ آخرت کا پہلا دروازہ ہے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ واقعات ہمارے ایسے ہیں کہ ہم بھی ایسے اخلاق اپنائیں one of his enemies seeing that حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was alone planned to kill him تو آپ کا اتوشمن اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں اس نے آپ کو قتل کرنے کا سوچا quickly he went towards him وہ فوراں آپ کی طرف بڑھا took out his sword and asked حضرت محمد اس نے اپنی تلوار نکالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا tell me who can save you now بتاؤ مجھے کہ اب آپ کو کون میرے سے بچا سکتا ہے اللہ replied رسول اللہ calmly with confidence نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام سے سکون سے جواب دیا اللہ تو اس ریپلائے جواب دینا calmly اور confidence اعتماد سے seeing this confidence the man was frightened and the sword fell from his hands اس کو یہ اعتماد دیکھے آدمی کے ہاتھ وہ ڈر گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار نیچے گر گئی with the same calm the رسول اللہ took the sword in his hand and asked now you tell me who is there to save you اب تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں یہاں کون بچائے گا no one replied the enemy کوئی بھی نہیں دشمن نے جواب دیا no you are wrong تم غلط ہو the same اللہ will save you now who saved me وہی اللہ جس نے مجھے بچایا ہے وہی تم کو بھی بچائے گا set the generous رسول صلی اللہ علیہ وسلم and let the man go free نبی کریم صلی اللہ نے نیاد فیاضی سے اس آدمی کو جانے دیا moved by this noble act the man embraced اسلام immediately وہ اسے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا پیارے بچوں اسلام کیا ہے ideal system of living for all mankind ساری نو انسانی کے لیے بہت ideal زندہ رہنے کا نظام تو یہ صرف دیکھیں کہ دشمن کو بھی معاف کرنے کا سکھاتا ہے تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ سلام کی عدات و عطوار پیروی کرنی چاہیے ہم اپنے لوگوں کے ساتھ رہن دلی اور نرمی سے پیش نہیں آتے کجا دشمن کے ساتھ تو پیارے بچوں ایک جو نبی کریم کی بات سے واضح ہوتی ہے کہ ایک جو مومن ہوتا ہے وہ قاورد ہو سکتا ہے پوستل ہو سکتا ہے وہ بخیل ہو سکتا ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا تو ہمیں نبی کریم کی سیرت پڑھنی چاہیے اور کم از کم اپنی زندگیوں سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے مزاق میں بھی ہمارے نبی نے منع کیا کہ جھوٹ نہ بولو کیونکہ ورنہ ہم مومن نہیں ہیں اب یہ آپ کے اس معنی آتے ہیں اگر اس کو ایک 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 ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور